کہ اگر میرے معاملات ٹھیک چل رہا ہے میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے میری اولاد ٹھیک چل رہی ہے سب فرما برداریہ کر رہی ہے تو اس میں میرا کمال ہے یہ آپ کے علم کا مسئلہ ہے جب ہی آپ کے اندر تکبر پیدا ہوگا تو اگر آپ نے اپنے کانوں سے اور آنکھوں سے صحیح علم اپنے دل کو نہیں دیا تو کبھی بھی رائے راست پہ نہیں آسکتا اور وہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے علم حاصل کرنا ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنے دل کو بتانا ہے پہلا کہ میں کون ہوں میری حقیقت کیا ہے میری طاقت کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں کتنا طاقتور ہوں یا کتنا کمزور ہوں آپ قرآن کریم کے موضوعات کو اٹھا کر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق الانسانو دعیفا اے انسان تو کمزور ہے مد دعوی کریں اس چیز کا کہ میں بڑا طاقتور ہوں میں معاملات کو سمال سکتا ہوں تمہارے تو بچے اگر تمہاری نافرمانی پہ اترائیں تم اس کو سیدھا نہیں کر سکتے تمہاری تو صحت کے معاملات بگڑ جائیں دو ڈاکٹر جواب دے دیں تو تم جو ہے وہ ہار مان جاتے ہو تمہارے پاس ہے کیا ایک دل تمہاری زندگی کے اندر دھڑک رہا ہے کب بند ہو جائے کسی کو نہیں بتا تم تو ذرا سرا سی معاملات پہ محیوس ہو جاتے ہو خلق الانسانو دعیفا تم ایک کمزور بنایا گیا ہے اپنے بارے میں علم حاصل کرو کہ میری حقیقت ہے کیا اللہ تعالیٰ فرمارے فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقِ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے مِنْ مَا اِمْ مَحِين کس پانی کے قطرے سے اس کو بنایا گیا ہے انسان کو چاہیے اپنی حقیقت جانے دیکھے اپنی حقیقت جانے اپنے زوف کو کہ وہ کیا نہیں کر سکتا اگر یہ انسان کے پاس علم نئی ہوگا تکبر کی طرف جائے کہ جائے موسیقی